نمسکار اس وقت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں تہتیسی لے تہتیس خبر میں ہوں آپ کے ساتھ سنچائی آدھو خبروں کے شروعات کرتے ہیں جوتپور کے سورساغر علاقے میں دو سمدائیوں کے لوگوں میں جھگڑا دو یوکوں کے بیچ میں مٹھائی کے دکان کے باہر مارپیٹ سورساغر کے راجہ رام سرکل علاقے کی گھٹنا گھٹنا کے بعد سورساغر تھانے کے باہر جمع ہوئی گویر پولس دونوں پکشوں سے کر رہی ہے سنجھائش یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سورساغر تھانے کے باہر بھیڑ جمع ہو گئی ہے دونوں پکشوں کی اس وقت پولیس سے وارتہ چل رہی سنچائز چل رہی ہے بڑی خبر تصبیریں آپ کے سامنے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے دو سمدائی کے بیچ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھگڑا ہو گیا بھوانی بھائٹی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ یوگی لائف جھڑ گئے بھوانی اس وقت استثیتی کیا ہے دیکھیں سنجھے آپ کو بتا دوں کہ یہ سورساغر کے جو رپاوتوں کا باس ہے اس علاقے کا یہ پورا ماملہ ہے اور جس طرح کی گھٹنا ابھی تک سامنے آئے تھی حالانکہ ایک پکس جو ہے وہ تھانے میں پہنچایا اور جس یوگ کے ساتھ میں مارپیٹ کی گئی جیس نامک یوگ کے ساتھ میں مارپیٹ کی وہ اسپطال میں بڑھتی ہو اس کا اسپطال میں علاق چل رہا وہیں ایک دوسرا یوگ ہے وہ بھی چھوٹیل ہوا ہے اور یہ دو سمدائی ویسے کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں پورا بیواد بتایا جا رہا ہے حالانکہ جو چھوٹ کا سونی کے بعد میں یہ بیواد سامنے آیا تھا ایک ہی سمدائی کے کچھ لوگ جو کی جگڑا کر رہے تھے اور اس کے بعد میں جب بیچ بچاؤ کرنے کے لیے جیس نامک کا یوگ اور ہرس نامک یوگ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد میں تیس سے پیتیس لوگ ہیں جو اس کے ساتھ میں مارپیٹ کرتے ہیں جس طرح کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا جس میں دو دردن سے ادھیک جو یوگ ہے وہ اس ہرس اور جیس کے ساتھ میں مارپیٹ کرتے ہیں اس بات کو لے کر کے دونوں پکسوں کے لوگ ہیں وہ جمع ہوتے ہیں حالانکی ایک پکس کے لوگ ہیں وہ سورساغر تھانے کے بار جمع ہے اور ایک پکس کی اور سے ایف آئی آر درد کروا جاری ہے پولیس کے جو تمام ادھیکاری ہے وہ سورساغر تھانے پہنچ چکے ہیں اور احتیاط کے طور پر سورساغر علاقے میں ہیں رسی اور پولیس کا جاپتہ تنات کیا گیا ہے میرے ساتھ میں کچھ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پورے گٹنا کرم کو دیکھا تھا آپ سے جانا چاہوں گا کس طرح کا گٹنا کرم ہوا تھا اور کس بات کو لے کر کے یہ بھی بات ہوا تھا ہمارے سورساغر علیٹی چورا ہے پہ ہمارے دو ہرس اور جیس دونوں کھڑے تھے وہاں پہ اس کا پلانٹ ہے وہاں پہ تو وہاں باہر جگڑ رہے تھے مومڈان سمودھائی کے لوگ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ بیچ بچاؤ کرنے کے لیے باہر گئے دیکھا کیا کر رہے ہو تو ان کو نیچے بھولا کہ ان کو خود کو ماننے لگے جوڑ دار اس کو جیس کو تو آسپیٹل بھرتی کروایا گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے آئی ہے ناک پہ آنک پہ اور ہر سے جو تھانے میں ریپورٹ درد کروانے ہیں ہمارے سب بجورگ لوگ بھائشائن سب اندر ہے اور ہمارے جو بھی سورساغر کے یو آس آتی ہے وہ سب ہمارے بیچ بچاؤں میں تھانے کے بار کھڑے ہو رکھے یہ جو سورساغر کا علاقہ ہے سمندن سی لیلہ کا ہے اور لگاتار اس طرح کی گھڑنا یہاں پر سمیہ سمیہ پر سامنے آتی رہی ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ دو سمودائے کے بیجت میں جگڑا ہے یا پھر آپ سی کاسونی کے بعد میں یہ آپ سی جگڑا ہے یہ جگڑا کئی کپی ٹائم سے چل رہا ہے پھر کئی سالوں سے چل رہا ہے اور یہ جگڑا فکس ہونا تھا وہاں نہیں ان کا معاملہ پھیل ہو گئے پھر آج انہوں نے اپنا یہ مقام فکس تھا کہ آج پلاننگ کر کے کول ملا کر پورا جگڑا کرنا ہے اور وہاں پر پرسائشن بھی الٹ تھا وہاں پر چھوڑھانے لے کہ کوئی نہیں آیا ایک بھی پرسائشن نہیں آیا پھر بعد میں جگڑا کتم ہوا سارا پرسائشن آگیا آیا دیرے دیرے پرسائشن بھی پورا پرسائشن اکٹ ہوا پھر دیرے دیرے ہمارے سماج بھی لوگ ہمارے مولے کے لوگ یہاں پر اکتری دھوئے تھا تھانے کے بعد دنہ دنے کے لئے ابھی گھٹنا کرم کی بات کریں جہاں پر یہ بیباد ہوا تھا اس کے بعد میں تھانے کی بات پر تو کس طریقی استطیق ہے کیا سانتی ہے یا پرسائشن میں جس طرح سے آپ نے آروپ لگائے کیا پرسائشن نے کوئی ایک طرپا کاروائی کی ایک طرپا کاروائی تو کہہ نہیں سکتا اتنا وہ پرسائشن دیکھ رہے ہیں ریپورٹ دیچ کرا رہے ہیں اندر انگل جی وغیر بھائی وغیر سب ہمارے سماج کے بجورگ وغیر مولے کے بجورگ وغیر سب اپردیچ کرا رہے ہیں اس میں جن لوگوں کو چوٹی لائی تھی ان کی گلتی تھی یا پھر جو سامنے والے لوگ تھے ان کی گلتی تھی سامنے والے سمودھائی کی گلتی تھی وہ سی سی ٹی وی پوٹیج میں سب کلیر دیکھ رہے ہیں ان کا موقشتہ لڑے کرنے کا یہ سوچی سمجھی ساسی سے آپ سے جاننا چاہوں گا اس طرح کی گھٹنای سورساگر میں آتی رہتی ہے سمجھ دن سی لے رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرساسن نے پورے معاملے کو گمبرتہ سے نہیں لیا پرساسن ابھی تک تو نیر نہیں ہے ورنہ یہ واردات ہوتی نہیں ہمیشہ ایک طرف سے سوچی سمجھی ساجیش کرتے ہیں پوری جن لوگوں کو چوٹے آئی تھی ان کی کیا استطیتی ہے ابھی وہ آسپیٹل میں ابھی ان کی ریپورٹ آئی گی تو پتا چل جائے گا یہ پوچھے کیوں لگ رہا ہے کیوں کیا وہاں پر کوئی تیاری تھی کیا پہلے سے کچھ رکھے گئے تھے یہاں سے جیسے لگ رہا ہے کی پہلے سے یہ ساری چیزیں آپ کس لیے آئے ہو اسٹھانے کے بار یہ تو ہمارے گینے ہی دیں سپورٹ ہے ہمارے 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 ہم دویشو ہندو پوری ستا لائے یہ میرا گینے ہی دیں بھائی صاحب یہ سمجھن سیل علاقہ ہے سورس آگر کا کیا لگتا آپ کو پہلے سے ان کی پلاننگ تھی کہ اس طرح کی گٹنا کو انجام یہ تو کوئی جیرور نہیں ہے یہ تو رو جاتے ہیں رو جاتے ہیں یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے تو دیکھا ہالنگ کی جو پورو جو پرتک درسی تھے ان کا آراب تھا کہ تیس سے پیتیس لوگ جو تھے وہ اس پلانٹ کے باہر کھڑے تھے اور ان تمام لوگوں نے جو ایک ساجیس کے تحت تو ایک یوک کے ساتھ میں جس طرح سے وہ وہاں پر آپسی جگڑہ کر رہے تھے جب وہ بیچ بچاؤ کرنے کے لئے وہاں پہنچتا ہے تو اس کے بعد میں جب ایک بائیک پر سوار ہو کر کے وہاں سے یوک نکلتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں مارپیٹ کی جاتی ہے حالانکہ جو پرتک دشتیاں ابھی تک جو معاملہ سامنے آیا اس میں یہ ہے کہ آپ سی کہا سنی کے بعد میں یہ بیواز سامنے آیا تھا لیکن کہیں نے کہیں اب جب جس طرح سے دونوں سمودائے کے لوگ ہیں وہ موکے پر جمع ہوتے ہیں حالانکہ ایک پکس کی اور سے سور ساگر تھانے میں ریپورٹ دی جاری ہے اور جس طرح کے پرتک درسیوں نے بتایا کہ ایک جیش نامک یوک ہے جس کے ساتھ میں بہرمی سے مارپیٹ کی گئی تیس سے پہتیس لڑکو دورہ مارپیٹ کی گئی تھی اس کے بعد میں اس کو علاج کیلئے ہسپتال بیجا گیا ہے اور دوسرا جو یوک ہے جو وہ بھی چوٹیل ہے اور وہ سور ساگر تھانے میں موجود ہے اب دیکھنے والی بات ہے کہ پولیس اس معاملے کو کس طرح سے لیتی ہے آپ جہاں پر اس وقت ہے وہاں کے تصبیرے زرہ دکھائیے کیا یہی پر مارپیٹ ہوئی تھی چونکہ سیزنیو کیمرے تو سابط طور پر دیکھے جا رہے ہیں وہاں پولیس کا پہرہ کیسا ہے پولیس کی طرف سبھی کیا کیا جا رہا پولیس کا کوئی بیان سامنے آیا اسٹیتی ابھی کنٹرول میں ہے دیکھیں سنجے میں ابھی سور ساگر تھانے کے باہر موجود ہوں یہ سور ساگر تھانے کے باہر کا نظرہ ہے جہاں پر جو تمام لوگ ہے وہ یہاں پر دیرے دیرے کر کے پہنچنا شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد سے ہی لگاتار وہاں پر لوگوں کے آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے حالانکہ پولیس پرساسن کی بات کرے تو پولیس کے جو تمام ادھیکاری ہے وہ سوچنا کے بعد میں موکے پر پہنچ جاتے ہیں موکے پر کاروائی کی جاتی ہے اور جو لوگ ہے ان کو اچیت کانونی کاروائی اور نیمنوسوار کاروائی کرنے کا آشفرسن دیا جاتا ہے اس کے بعد میں جو پیڑیت پکس ہے وہ تھانے میں پہنچتا ہے حالانکہ پیڑیت پکس کی اور سے یہاں پر ایف آئر دی جاری ہے لیکن جو ساماج کے لوگ ہیں وہ یہاں پر جمع ہو چکے ہیں اور ایک جو یوک ہے جس کو چوٹے بھی آئی تھی اس مارپیٹ کے دوران وہ تھانے میں موجود ہے جبکہ دوسرا جو یوک ہے جو گمبی روپ سے گائل ہوا جس کو زیادہ چوٹے آئی ہے اس کو اسپار لے جائے گیا ہے تھانے کے بار بھی تمام جو پولیس کے آدھیکاری ہے وہ تھانے کے اندر موجود ہے اور اگر اس علاقے کی بات کریں تو پہلے سے یہ جو علاقہ ہے سمیدنسیل علاقہ ہے اور یہاں پر اس طرح کی گھٹنا اس سمید سمید پر ہوتی رہی ہے ایسے میں احتیاط کے طور پر پولیس کی اور سے یہاں پر جابتہ تینات کیا گیا ساتھی ریسی کا یہاں پر جابتہ تینات کیا گیا ہے بھوانی ایک چیز اور بتائیے میں بار بار یہ سوال پوچھ رہا کیوں لگ رہا ہے کہ پری بلان تھا کیا کوئی ہتھیار رکھا گیا تھا کیا پتھر رکھی گئے تھے ڈنڈے رکھی گئے تھے پہلے سے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ پہلے سے یہاں پر پلان تیار کیا گیا تھا محل کو خراب کرنے کے لیے اور کیا کوئی چننیت ہوا ہے دیکھیں ابھی جو پکس کے لوگ ہیں ان سے جانوں گا جب مارپیٹ ہوئی تھی کیا آپ کو لگتا ہے یہ پورو پلاننگ کارکرم تھا کی اس طرح کی گھٹنا کرنی ہے نہیں یہ پلاننگ نہیں تھی لیکن یہ روز کا کام ہے ان کا یہ کوئی کسی کہاتا ہے بیڑا اکٹا ہو جاتا ہے ایک دو کو دے کے مار دیتا ہے آج پورے پندرہ پولیس والے کھڑے تھے ان کے سامنے انہوں نے مطلب دو آدمی کو یہ پہلے تھے ایک آدمی کو مارے تھے دو آدمی چھوڑانے گئے تو ان کو مطلب دیکھا ہی نہیں صرف ایک دھرمی سے اس کے حساب سے دے کہ ان کو مانے لگے ہواری آپ کو روکنا چاہیں گے آئی جی صاحب میرے ساتھ خود جنگے ہیں نوجود گنگوی صاحب نوجود صاحب سواگت ہے لیکن سوال یہ جو تصویریں دکھائے دی رہی یہ واقعی میں پریشان کرنے والی ہیں یہاں پر چورائے پر سریام مارپیٹ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے کہ پہلے سے ہمیشہ اسی طرح کے سامارپیٹ کرتے ہیں یہ پری پلان سب کچھ تھا ابھی کی ریپورٹ کیا ہے پولیس کے پاس کیا جانکاری مل پائی نہیں یہاں کوئی بات نہیں ہے دونوں سمپڑے آ کے بیز میں لڑائی کی بات نہیں ہے دو مسلمان جو جو باک ہے ان کے بیز میں لڑائی ہوئی تھی تب دو ہندو جو باک آیا ہے ان کو بسانے کے لئے اس درہ میں ان کو بھی لگ گیا یہ جو مسلمان لڑکا تھا ان کو لے لیا گیا اور جو ہندو جس کو لگے ہیں ان کی طرف سے فائر رجز کرنے کے بعد ہم کانونی کاروائی کریں گے دونوں سمپڑے آئی کی بیز میں لڑائی یہ بات غلط ہے اور یہ کوئی فائرین کا گھتنا بھی نہیں ہوئی ہے گوگوئی صاحب لیکن سوال یہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے یہ تو بے لگام ہے سوال یہ بھی کھڑا ہے کہ پولیس کا خوف ان کے بھی تر کیوں نہیں یہ تو اگر اسی طریقے سے ماحول خراب کرتے رہیں گے تو کہاں کہاں روکیں گے آپ نہیں محول خراب کرنے والے بات نہیں اپس میں تو انہیں کیا لڑائی ہو رہا تھا دونوں سمپڑ رہی کہ اپس میں لڑائی والا بات نہیں تھا یہ لوگ بسا نہیں گیا ٹھیک ہے ان لوگ بسا نہیں گیا تھا بات لڑائی کی بیز میں ان کو لگ گیا باکہ دونوں سمپڑ رہی کہ بیز میں لڑائی ہوا اسی طرح سے اس کو دیکھا نہیں جانا تو ابھی اس تیتی کیا ہے ابھی اس تیتی بلکل نورمیل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ کوئی فائرنگ کا انسیدن نہیں ہے اسی طرح سے تیتی میں بتایا جا رہا ہے اسے کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے یہ فائرنگ تو ہم بھی نہیں بتا رہے لیکن کیا کسی کو چنیت کیا گیا کونوں پتروں کیا رہا ہے یہ فائرنگ کی بات آ رہی ہے یہ غلط ہے اس پہ ہمیں CCTV فٹیز دیکھیں گے اس پہ جو بھی لوگ ہے ان کے بروس کانون نکارے رکھی جائے گی لوگ یہاں پر ہمارے سا یوگی ہیں وہ بتا رہے کہ کئی دنوں سے اس طریقے سے ماحول خراب یعنی مار پیٹ چھوٹی موٹی ہو رہی تھی نہیں ایسا کوئی گھپنا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے گوگوئی صاحب دھنیواد ہم سے جڑ دے کے لیے ایسا ہمیں کوئی دی گھپنا ہے آپ کے پاس ہے ہمیں بتائی ٹھیک ہے سر بلکل دھنیواد اس تمام جانکاری کے لیے امید کرتے ہیں پولیسیں یہاں پر اس تحتیق کو کنٹرول کر لے گی اور یہ تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تصویریں زیراجستان آپ کو دکھا رہا حالانکہ پولیس کمیشنر کا کہنا ہے کہ یہاں پر فائرنگ اور ماحول خراب کرنے کی کوشش جیسا کچھ نہیں تھا اس تحتیق کو کنٹرول کر لیا گیا ہے دو سمودائے کی بیچ میں مار پیٹ کے ضرور خبر ہے لیکن اب سی سی دی وی کیمرے ذریعے چنہت کیا جا رہا ہے کہ کون کون اس میں انبول میں ہیں ان کے خلاب کاروائی کی جائے گی اس کے لما جو ریپورٹ آئی ہے اب تک جدر سے کمپلین کی گئی ہے اس کو بھی درج کر لی گئی ہے بھوانی آپ کے پاس آنا چاہیں گے پولیس کا کہنا کی سامان استطیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن سوال یہی پھر گمبیر کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہاں پر تناؤ کا ماحول پیدا کیوں ہوا پولیس کا خوف کیوں نہیں ہے دو سمودائے کے بیچ میں اگر تناؤ کی استطیق پہلے سے تھی تو اس کو بھاپا کیوں نہیں گیا بھوانی میری آواز آ رہی ہے آپ کو تو سمپر کے ٹھوٹ گیا لیکن جیسا آپ نے دیکھا پولیس کمیشٹر کا کہنا ہے کہ بھائی استطیق کو اس وقت کنٹرول میں کرنے کے پوری کوشش کی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے پوری محسطہ ادھی بڑھا دی گئی ہے لیکن یہ تصویر ہے آپ دیکھئے اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا ہوگا آپس میں دو سمودائے کے یہ جو لوگ ہیں خاص کر یہ یوتھی دکھائی دی رہے ہیں آپس میں بھڑ گئے دیکھئے بیچ چوراہے پر کیسے مار پیٹ کی جا رہی ہے اور حالات کو کنٹرول کرنے کے لئے پولیس بل اس وقت لگا دیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یہاں پر استطیق وارفی کرنے سے پہلے روک لی جائے حالانکہ پولیس نے یستاف کیا ہے کہ یہاں پر فائرنگ کی گھٹنا کچھ نہیں ہوئی ہے کوئی ایسے اب تک ثبوت نہیں ملے ہیں پری پلان کے اگر کوئی ثبوت ملتے ہیں تو ان کے خلاب بھی کاراوائی کی جائے گی سی سی ڈی وی فوٹیج کے آدھار پر چہرے پہچانے جا رہے ہیں اور جو کمپلینس آئی ہیں اس کے آدھار پر بھی پولیس نے کاراوائی کرنے شروع کر دی ہے تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہیں راجستان سب سے پہلے یہ تصویر اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے دو یوکوں کے بیچ کی مار پیٹ بتائی جارہا کہ دو سمدائی میں کنورٹ ہو گئی راجہ رام سرکل علاقے کی گھٹنا بتائی جارہی ہے سب سے پہلے تصویریں آپ کے سامنے اس وقت ہم دکھا رہے ہیں پولیس نے مستحدی اس وقت یہاں پر بڑھا دی ہے اپنی بھومی کا ٹائٹ کر دی ہے اور دونوں سب دائیوں کے بیچ میں ایک تو کہا جائے کہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ان کو دور کیا کیا اور فیلحال پولیس کی طرف سے کاراوائی شروع کر دی گئی ہے کیونکہ ماحول اور شانتی بھنگ کا آروپ زہر سے بات ہے کہ جو لوگ اس میں انوالب ہیں ان کے خلاف لگا ہے حالانکہ کمپلین بھی کی گئی ہے جس پر کاراوائی کی جا رہی ہے یہ تصویرات دیکھئے سرے عام سرے بازار جس طریقے سے یہاں پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی مار پیٹ کی گئی ہے یہ ایک بار ضرور چنتہ کرنے والی بات ہے لیکن پولیسیہ طور پر اگر کہا جائے پولیس کی کاراوائی کے طور پر تو پولیس نے یہاں پر اب چند کرنا شروع کر دیا ہے کہ کون کو رسم شامل تھے کس بات کو لی کرے چھگڑا ہوا تھا فائرنگ کی گھٹنا سے انکار کیا گیا ہے کوئی ایسی خبر نہیں ہے اب تک پولیس کے پاس اور اس کے اتر بھوانی ہمارے ساتھ دوبارہ جھڑ گئے بھوانی ابھی کی استطیق کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ نہیں ہوئی ہے اور کوئی پری پلان جیسی اب تک خبر سامنے رہی آئے کہ یہاں پر ماحول خراب کرنے کی کوشش کیلئے پہلے سے پلان کیا گیا تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ سی 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 ڈی وی کیمرے کے آدھار پر چندھت کیا جارہا جو ریپورٹ آئی ہے اس کے آدھار پر کاراوائی شروع کر دی گئی ہے دیکھیں سنجھے میرے ساتھ میں وہ یوک ہے جس کے ساتھ میں بھی مارپیٹ ہوئی تھی اور پورے گٹنا کرم کا جو چسمدید گواہ کہہ سکتے ہیں وہ بیچ بچاؤ کرنے کے لئے وہاں پر گیا تھا ہرس بھائی آپ سے جانا چاہوں گا کس طرح کا گٹنا کرم تھا اور کس بات کو لے کر یہ بھی بات ہوا تھا وہ پچاس جنے لڑکے آئے ہوئے تھے بہا سے تو وہاں پر کسی کو وہ مارا پیٹا کر رہے تھے تو میں وہاں گیا تھا بچ میں ان کو چھوڑوانے کے لئے اور سب مومڈن کے لڑکے تھے وہ پچاس جنے اور وہ باہر ٹیکسی والے وہ بھی ساتھ میں تھے وہ سب مومڈن کے لڑکے تھے تو انہوں نے ان کو مار پیٹا شروع کر دیا تو میں نے ان کو چھوڑانے کی کوشش گی تو پھر انہوں نے میرے بھائی آیا تھا تو وہ آیا میرے کو دیکھ کے تو اس نے بولا کہ کیا ہوا کیا ہوا تو اس کو لے کے وہ مارنا چلو کر دیا موانی چیز اور کنفرم کروائی ہے کیا فائرنگ ہوئی تھی کیا کسی نے وہاں پر اسلحہ وغیرہ نکالا تھا مرے کو پکڑ کے نیچے گیڑا کے مارنا چلو کر دیا میرا آت کے لگی ہے یہ میرا آت کے لگی ہے اور ادھر کمر میں اور وغیرہ لاتے وغیرہ لگی ہے اور پیر میں لگی ہوئی ہے خون اندرونی چھوٹے یا کوئی ہتھیار ہتھیار ہتھا ان کے پاس گاڈیوں کی چبی بگر تھی اور انہوں نے جریعہ آت میں لیا تھا پیچھے مٹے کی دکانے وہاں سے لے کے آئے تھے جریعہ مارنے کے لیے اور پولیس وہاں پہ کھڑی تھی سامنے کھڑی تھی وہ دیکھ رہی تھی پر وہ بچ میں نہیں ہی ہم کو چھوڑانے کے لیے پھر گاڈی آتی دیکھی پولیس تھانے سے تو وہ بچ میں آئے تھے چھوڑیا اور دو جنوں کو پکڑا اور پھر وہ سارے بھاگ گئے چھوڑیاں پر جو اس نے تھی اس وقت پولیس کنٹرول کرنے میں جڑ گئی ہے آپ سبی کا دھنے باد آپ کا دھنے باد تمام جانکارے کے لیے یہ تصویریں جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ پولیس کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چندھت کر کے کارروائی کی جائے گی جنہوں نے ماحول بگاڑا ہے ان کو چھوڑانے چاہے گا جائے گا جائپور کے جو